دوستو اگر آپ بھی بھارت کی بلے بازی سے خوش ہیں اور مہیندر سنگھ دونی کو مہان کپتان مانتے ہیں تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ٹی ٹوینٹی فرلڈ کپ دوزار بائس میں فائنل سے پہلے فائنل جیسے مقابلے میں ایک ہارے ہوئے میچ میں اپنی ٹیم کو جیت دلانے کے بعد جاؤس بٹلر نے بھارت کا نیوزی لینڈ پر بدلہ ہوا ہونے پر انگلینڈ کی دماغیدار جیت پر کچھ ایسا کہہ دیا گی ایک سو تیس کروڑ بھاتواسیوں کو ان کے اوپر گروہ ہوگا بھارت کے لیے جاؤس بٹلر نے کیا کہا ہے اس کا ویڈیو تو ہم آپ کو دکھائیں گی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے مہیندر سنگھ دونی جاؤس بٹلر اور رویت شرما میں سے بہترین کپتان کون ہے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دو ہزار بائیس میں کئی سارے بڑے اولٹ فیر دیکھنے کو ملے ہیں ہمیں ورلڈ کپ کے پہلے اپنے ہی میچ میں نیوزی لینڈ نے آسٹریلیا کو نواز سی رنو سے شکست دی تھی آسٹریلیا جیسی بڑی ٹیم کا نیوزی لینڈ کے خلاف ایسے ہار جانا اپنے آپ میں ہی ایک بڑا اولٹ فیر ہے وہیں انگلینڈ کی ٹیم آئر لینڈ جیسی کمزور ٹیم سے ہار گئی لوگوں نے اس ٹیم کو چکا ہوا بھی مان لیا تب تک یہ ماننا تھا کہ انگلینڈ ورلڈ کپ سے باہر ہو جائے گی وہیں دوسری طرف نیوزی لینڈ نے اپنے دوسرے میچ میں بھی شری لنکا کو بری طریقے سے ہارا کر پوائنٹ سٹیبل کی بادشاہ بنی ہوئی تھی انگلینڈ کے خلاف مقابلے میں اترنے سے پہلے ان کا کمنٹ ساتھوے آسمان پر تھا ایسا لگ رہا تھا کہ وہ انگلینڈ کو آسانی سے ہرا دیں گے پر آئر لینڈ سے ہار کے بعد انگلیش کھلاڑی تو جیسے اس مقابلے میں سر پر کفن باندھیں اترے تھے جہاں کپتان جوز بٹلر کے ساتھ مل کر ایلیکس ہیلز نے اپنی ٹیم کو توفانی شروعات دی ان دونوں ہی بلے بازوں نے ارد شدک جڑ دی اور یہیں سے شروع ہو گئی تھی نیوزلینڈ کے ہار کی کہانی انگلینڈ نے نیوزلینڈ کے سامنے 180 رنوں کا لقش دیا تھا اس کے بعد مارک وڈ اور سیم کرن کی لا جواب گینبازی کے دم پر انگریزوں نے مقابلہ جیت لیا انگلینڈ کی جیت کے ہیرو رہے کپتان جوز بٹلر نے 73 رن بنائے ساتھ چوکے اور دو چھکے لگانے والے اس کھلاڑی کو من آف دا میچ دیا گیا اور اسی دوران انہوں نے پوسٹ میچ پریزنٹیشن میں کچھ ایسا کہا جس نے کروڑوں بھارت واسیوں کا دل جیت لیا دراصل جوز بٹلر نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ یہ جیت شاندار تھی ہم اپنے پرانے خراب پردرشن کو بھول چکے تھے اس میچ میں ہم نے انرجی کے ساتھ اترے تھے اور ہمارا فوکس صرف اور صرف جیت پر تھا نیوزلینڈ کی ٹیم ایک بہت خطرناک ہی انہوں نے اپنے ورلڈ کپ کی شاندار شروعات کی اس وقت ورلڈ کپ کی ٹاپ ٹیموں میں بھارت شمار ہے پر نیوزلینڈ انہیں بھی آسانی سے وشو کپ میں ہرا دیتے ہیں مجھے لگتا ہے اب بھارت کا بدلہ پورا ہوا ہم نے بہترین کھیل دکھایا سب ہی کھلاڑیوں نے اپنے اپنے یوگدان کو سمجھا اور ٹیم کو جیت میں میتوپونڈ بھومی کا دکھائی اس جیت کے ساتھ نیوزلینڈ پر بھارت کا بھی بدلہ پورا ہو گیا سب کچھ ٹھیک رہا تو ہم آسانی سے سمی فائنل میں بھی پہنچ جائیں گے دوستو انگلینڈ کے کیپٹن جوس برتلاو کا یہ بیان سن کر ہر ایک بھارت واسی کو ان پر گرب ہوگا جس طریقے سے انہوں نے نیوزلینڈ کو ہرانے اور ٹیم ہنڈیا کے بدلہ پورا ہونے پر اپنی بات کہی ہے اسے سن کر تو آپ کا بھی دل خوش ہو جائے گا ویسے آپ کا کیا ماننا ہے اس بار سمی فائنل میں کون سی ٹیم جیتے گی انگلینڈ آسٹریلیا نیوزلینڈ بھارت یا پھر کوئی اور ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد